اسلام علیکم دوستو انسائٹ بے معظم فقر میں خوش آمدید یہ تصویر دیکھیں جو بھی آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تصویر کا جو کیپشن ہے وہ پڑھیں وہ لکھا ہے یہ تصویر شیئر کی ہے ٹوٹر پر مریم نواز صاحبہ نے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک کیپشن جو لکھا ہے خود جو ان کا ٹویٹ ہے وہ یہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ہمیں انہوں نے ہمیں دفن کرنا چاہا لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم ان بیچوں کی طرح ہیں جنہیں زمین میں جتنا دفن کرو گے وہ زیادہ طاقت کے ساتھ ابریں گے اگیں گے جڑیں پکڑیں گے مضبوط ہوں گے اور ایسا صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم جدوجہد کرنا نہیں چھوڑتے ہمت نہیں ہارتے مریم صاحبہ کا یہ ٹویٹ انفیکٹ ایک پیغام ہے اور پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جن کے خلاف وہ جدوجہد کر رہی ہیں یہ پیغام ان کا ان کارکنوں کے نام ہے جو اس وقت بھی جدوجہد میں ہیں اور ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں پیغام بلکل واضح ہے یہ پیغام عمران خان کے لیے نہیں ہے یہ پیغام اپوزیشن کے لیے نہیں ہے یہ پیغام کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے بلکہ ان طاقتور حلقوں کے لیے ہے جو پاکستان کے اندر حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کا کام کرتے ہیں ان طاقتوں کے لیے ہے جو ملک پہ حکمران لاتے ہیں اور پھر ان حکمرانوں کے ذریعے کٹ پتلیوں کی طرح ان کو استعمال کرتے ہیں اور حکومت خود چلاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک آکٹوپس کی طرح ہمارے پورے نظام کو جکڑے ہوئے ہیں اور اس کا خون چوس رہے ہیں ان جونکوں کی طرح جو ایک درخت پر لگ جاتی ہیں جس کو ہم امر بیل کہتے ہیں جونکیں تو ہمارے جسم پر لگتی ہیں لیکن ایک امر بیل ایک بیل ہوتی ہے زرد سے رنگ کی جو عموماً ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر چڑھتی ہے اور اس کے نوکیلے کنڈے اس جو درخت ہے اس کی تمام جو رس ہے اس کو چوس جاتی ہیں اور وہ درخت سوک جاتا ہے پیغام بہت واضح ہے اور پیغام ہے جدو جہد جاری رکھنے کا یعنی مریم صاحبہ نے اپنے اس ٹوٹر پیغام کے ذریعے انفیکٹ نواز شریف صاحب کے اس پیغام کی توسیق کی ہے یا اس پیغام کی تعید کی ہے جو نواز شریف صاحب نے دو دن پہلے ٹوٹر پر جاری کیا تھا اور جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میری جدو جہد چند سیٹوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس آئین شکن اور جمہوریت شکن قوتوں کے خلاف ہے جو اس ملک پر قابض ہیں اور اپنی من مرضی کی حکومت بناتے ہیں لاتے ہیں چلاتے ہیں اور پاکستان کو تباہ برباد کرنے کی طرف انہوں نے گامزن کر دیا پیغام بہت واضح ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا اور یہ صورتحال جس طرف جا رہی ہے اس صورتحال میں مریم صاحبہ کی طرف سے یہ پیغام انفیکٹ ایک امید کی کرن بھی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون نے یعنی نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ نے اس بات کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی جدو جہد کو جاری رکھیں گے اپنی جدو جہد سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں اور اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھیں گے لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو اس مسلم لیگ نون کے جو آگے بڑھنے کا پروسس ہے اس میں حائل ہیں ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں ایک حکومت اور دوسرا خود مسلم لیگ نون کے اندر پایا جانے والا وہ اختلاف جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور اُبھر کے سامنے آ جاتا ہے پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی ہی کیونکہ کل ہی شاہد خاکان عباسی جو مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں ایک مرتبہ پھر ٹی وی پر آئے اور ایک انٹرویو کے اندر جو انہوں نے اے آر وائی کو دیا اس کے اندر انہوں نے بہت اہم بات کی اور وہ بات تھی شباز شریف صاحب کے متعلق کیونکہ وہ گزشتہ دو تین دن سے جب سے سلیم صاحبی صاحب کے ساتھ شباز شریف صاحب کا انٹرویو نشر ہوا ہے اس کے بعد سے مسلسل شاہد خاکان عباسی آکے اس انٹرویو کی وضاختیں دے رہے ہیں جو انہوں نے تو نہیں دیا لیکن ان کی پارٹی کے صدر نے دیا اور اسی تناظر میں انہوں نے مشورہ دیا شباز شریف صاحب کو کہ جناب آپ ذرا سوچ سمجھ کر انٹرویو دیں بے شک دس انٹرویو دیں دن میں لیکن وہ انٹرویو اس طرح دیں اس طرح کا سوچا سمجھا انٹرویو ہو جس کی بار بار ہمیں وضاختیں آکے نہ پیش کرنی پڑیں جو ہمارے گلے نہ پڑ جائے جو اس طریقے سے ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے جسے جان ہی چھڑانا مشکل ہو جائے مشورہ ان کا بہت زبردست ہے شباز شریف صاحب کو لیک شباز شریف صاحب یقینی طور پر ان کے اس مشورے کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے بھی اپنی ایک گراؤنڈ بنا لی ہے اپنی ایک پوزیشن لے لی ہے اب یا تو وہ اس پوزیشن پر قائم رہیں گے یا خموش ہو جائیں گے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کیونکہ جتنا ان کے بارے میں مجھے معلوم ہے جتنا ان کے قریبی رفاقہ سے بات ہوتی ہے اور وہ جو بتاتے ہیں اسے تو یہی بات بڑی کھل کے سامنے آتی ہے کہ وہ سیاست کے اندر اگر موجود رہیں گے تو اپنے اس بیانیے کے ساتھ موجود رہیں گے ادروائس وہ خموش ہو کے ارائلیونٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد پارٹی کے اندر کسی قسم کی مداخلہ نہیں کریں گے جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں گے اور اپنے لیے وقت کا انتظار کریں گے کہ کب وہ وقت واپس آئے ان کے پاس اور وہ دوبارہ اپنے لیے ایک رول تلاج کریں اور اس رول کے ذریعے آگے بڑھیں اب جہاں تک شاید خاکان عباسی صاحب کا تعلق ہے تو شاید خاکان عباسی بھی انفیکٹ وہ اسی پچ پچ پر ہیں جس پچ پر نواز شریف صاحب ہیں اسی پچ پر ہیں جس پچ پر مریم نواز صاحبہ ہیں لہٰذا ان کو سامنے آ کر بیان دینے پڑتے ہیں ان کو سامنے آ کر اپنی پارٹی کے موقف کو بیان کرنا پڑتا ہے کیونکہ شباز شریف صاحب اتنا زیادہ میڈیا فرنڈلی نہیں ہے وہ ہر روز ٹی وی پر آ کر انٹریویو نہیں دیتے وہ ہر روز کسی اخبار نویز کو بلا کر اس کے ساتھ چاہے کہ پہلی پر گپ شپ نہیں کرتے وہ اپنے ایک دائرے میں رہت ہیں اور اس دائرے کے اندر ہی رہنا پسند کرتے ہیں دوسرے جانب حکومت ہے اور حکومت نے بھی اپنے لیے جو راستہ ہے اس کو متین کر لیا جس کا اظہار کل شیخ رشید احمد صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کیا تھا اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلے الیکشن سے پہلے کرپشن کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا اور جو کرپشن میں ملوث افراد ہیں وہ جیل چلے جائیں گے اور یقینی طور پر ان کا اشارہ جہانگیر ترین کی طرف تو نہیں تھا ان کا اشارہ خسروب ا تیار کی طرف تو نہیں ہے ان کا اشارہ کہ اپنے کسی اور گروپ کے رکن کے طرف تو نہیں ہے ان کا اشارہ یقینی طور پر اپوزیشن رہنماؤں کی طرف ہے کیونکہ جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں نیب کوٹس میں وہ تمام کے تمام اپوزیشن لیڈرز کے خلاف ہی ہیں چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہوں چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں جو کیسز ہیں وہ انہی دونوں پارٹیز کے خلاف ہیں لہٰذا جو سین بن رہا ہے جو اس وقت پلوٹ سیٹ کر دیا گیا ہے اگلے الیکشنز کے لیے ج جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی جانب سے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپوزیشن کی مین پارٹیز کو مین سٹریم پالٹک سے ہٹا دیا جائے اور اگلے الیکشن کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں گلیاں ہو جن سنجیاں بچ مرزا یار پھرے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ہیڈلیس اپوزیشن کے ساتھ وہ اگلے الیکشن کا سامنا کریں اور اسی لیے مریم صاحبہ نے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم ان بیجوں کی طرح ہیں جو اگتے ہیں جن کو آپ جتنی زیادہ زمین میں جس زیادہ قوت کے ساتھ جتنی زیادہ گہرائی میں دفن کریں گے ہم اتنی زیادہ طاقت کے ساتھ زمین سے ابریں گے لہٰذا اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اپوزیشن قیادت کو جیلوں میں ڈال کر ان کو سزائیں دلوا کر ان کے سر پر ناہلیت کی تلوار کو لٹکا کر الیکشن میں جائیں گے اور آپ کو فتح مل جائے گی تو یہ اتنا آسان نہیں ہے بات ان کی بھی درست ہے لیکن جو حکومت ہے اس نے یقینی طور پر اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کورس آف ایکشن کو ڈیٹرمن کرنا ہے اور اس سے آگے بڑھنا ہے اور ان کے لیے اقتدار میں آنے کا یہ ایک آسان راستہ ہے کیونکہ اگر پرفارمنس دیکھی جائے تو وہ پرفارمنس ہمیں کسی بھی لیول پر نظر نہیں آتی اور اسی تناظر میں کل جب نیب کے اگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے چیئرمن جسٹس ریٹائر جوید اقبال صاحب کی زیر صدار ہے تو اس اجلاس میں ایک جانب تو اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ منی لانڈرنگ ہو جلی اکاؤنٹس کیس ہوں یا کرپشن کیسز ہوں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انکوائری کا آرڈر کر دیا جاتا ہے اور وہ انکوائری کا آرڈر ہوتا ہے شباز شریف صاحب کے خلاف اور الزام ان پر یہ آئید کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بطور وزیراعلا پنجاب بہاولپور کے اندر کچھ زمین اپنے من پسند افراد کے اندر تقسیم کی اور یہ اختیار کا غلط استعمال ہے اور اس اختیار کے غلط استعمال کے پداش میں ان کے خلاف ایک انکوائری ہوگی اور اگر جرم ثابت ہوا تو پھر ریفرنس فائل کیا جائے گا یعنی جو ایک ان کے لیے جو ایک رے آف ہوپ ہے شباز شریف صاحب کے اگر شباز شریف صاحب کو ہم دبائیں گے نہیں اور ان کو یہ جو اختلاف ہے اس کو اگر مزید گیرہ نہیں کرتے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو اس طرف لگا دیا جائے کہ اپوزیشن کے اندر شباز شریف صاحب ہی وہ واحد شخصیت ہیں اگر نون لیگ کی باقی قیادت جیل چلی جاتی ہے تو شباز شریف صاحب لیڈ کر سکتے ہیں لہذا شباز شریف صاحب کا آپشن کو بھی اس طریقے سے منپلیٹ کیا جائے کہ شباز شریف صاحب بھی اس الیکشن سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے حوالات کے اندر موجود ہوں جیل میں موجود ہوں اور وہ باہر آ کر اس مہم کی قیادت نہ کر سکیں دوسری جانب ایف آئی اے نے بھی شباز شریف صاحب کے خلاف ایک درخواست دے دی ہے اتصاب عدالت میں اور عدالت میں اور ان سے درخواست ہی ہے کہ جو شباز شریف صاحب کے خلاف جو ان کو زمانت دی گئی ہے رمضان شگر مل والے کیس میں اور وہ ٹی ٹیز والے کیس میں وہ زمانت ان کی خارج کی جائے کیونکہ شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز صاحب جو تحقیقات ہیں اس کے اندر قطعی طور پر تعاون نہیں کر رہے اور وہ تعاون نہیں کر رہے لہٰذا ہم نے تحقیقات کو آگے بڑھانا ہے اور اس کے لیے ہمیں ان کی کسٹڈی درکار ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب عدالت ان کے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے اب یہ تمام آپشنز ہمارے سامنے بڑی کلائرٹی سے سامنے آگیا مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے اور کیا پیغام دے رہی ہے طاقتور حلقوں کو اپنی مخالف جماعتوں کو اور خاص طور پر اس وقت کی حکمران جماعت کو کیا پیغام دے رہی ہے مسلم لیگ نون خود اپنے ہی پارٹی پریزیڈنٹ کو اور جو پارٹی پریزیڈنٹ کا موقف ہے اس کو کس طریقے سے آگے مشورے دینے کی بات کی جا رہی ہے اور جواب طلب کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے اور تیسری جانب تیسرا فریق اس کے اندر اس وقت حکومت نظر آ رہی ہے یعنی پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کس طریقے سے مسلم لیگ نون کو اپنا حقیقی مخالف سمجھتے ہوئے دیوار سے لگا رہی ہے اور ان کو مزید ٹائٹ کر رہی ہے تاکہ وہ ہل نہ سکیں اور سامنے آ کر مقابلہ نہ کر سکیں بڑی چمکھی لڑائی ہے جو اس وقت سیاسی میدان میں جاری ہے اور اس سیاسی میدان میں اس کے ساتھ ایک اور کاروائی کی جاری ہے اور وہ سندھ کا معاملہ ہے اور آج پھر وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے اندر قدم جمانے کے لیے مکمل طور پر نہ صرف تیار ہے بلکہ آگے بڑھنے کے لیے منصوبہ بندی کر چکی ہے اور کل وزیراعظم عمران خان کی زیر سزارت ایک اجلاس میں سندھ کے اندر ڈاکووں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن کی جو منظوری دی گئی ہے وہ انفیکٹ اس بات کا اشارہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ناہل اور کرپٹ ہے اور وہ اپنے جو صوبہ ہے اس کے اندر امن و امان کو قائم نہیں رکھ سکتی بلکہ نہ صرف قائم نہیں رکھ سکتی بلکہ ان جرائم پیشہ افراد کی سر کو بھی کرنے میں بھی کسی طور پر سنجیدہ نہیں ہے لہٰذا اس کام کو بھی وفاق کو ہی ادا کرنا پڑے گا یہ رول وفاق کو ہی ادا کرنا پڑے گا اور ان جرائم پیشہ افراد سے سندھ کو نجات دلائی جائے گی یعنی ایک جانب مسلم لیگ نون ان کے لیے پٹینشل تھرٹ ہے اگلے الیکشن کے لیے اور دوسری جانب سندھ کے اندر پٹیکلرلی وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جبکہ کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں یعنی طریقہ انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں اور اگلے الیکشن کو ہم بڑے آرام سے جی جائیں گے لہٰذا اس پلاننگ کے تحت اب وہ اگلے الیکشن کی طرف جانے کیا سوچ رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہے اب کہ اپوزیشن کی قیادت کیا اب دوبارہ ایک پیج پر آتی ہے اور اگر آتی ہے تو کیا وہ حکومت کے لیے واقعتاً ایک سیریس تھرٹ بن سکتی ہے اور کیا پی ڈی ایم اگلے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی اور این پی کو بھی اپنے ساتھ ملا کے کوئی انتخابی الائنس بنائے گا کیونکہ یہ اس وقت ہماری جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی بھی جو مچورٹی ہے اور اس کے جو اس کی جو قابلیت ہے اس کی جو اہلیت ہے اس کی لیے بھی ایک بہت بڑے امتحان ہے اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ